الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَإِذَا قَالَ الْمَوْحُوبُ لَهُ لِلْوَاحِبِ خُدْ هَذَا عِبَذًا اَنْ حِبَتِكَ اَوْ بَدْلَنْ عَنْهَا اَوْ فِي مُقَابِلَتِيَا فَقَبَذَهُ الْوَاحِبُ سَقَتَ الرُّجُوبِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَحَذِي الْحِبَارَاتُ تُوَدِّ مَعَنْ وَاحِدًا واحب نے موحب لہو کو کوئی شئے دی تھی پھر موحب لہو نے واحب سے کہا اپنے حیبہ کا یہ عوض لے لو یا اس کے مقابلے میں یہ ہے اس کو قبول کر لو یا اس کا بدلہ ہے یہ لے لو اپنے حیبہ کے مقابلے میں ان تمام صورتوں میں اور اس پر واحب نے قبضہ کر لیا تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو رجوع تھا واحب کا وہ ساکت ہو جائے گا کیونکہ مقصود کیا ہو گیا اسے حاصل ہو چکا اور یہ تمام عبارتیں جو کہیں چاہے اَنْ اِحْوَذَنْ اِحْوَذَنْ اَنْ اِحْبَتِكَ اَوْ بَدْلَنْ اَوْ فِي مُقَابلَتِيَا یہ سب کے سب ایک ہی معنی آدھا کر رہی ہیں اسی طرح اگر کسی اجنبی نے موحب لہو کی طرف سے بطور متورع دے دیا اسے موحب لہو کی طرف سے بطور متورع کسی اجنبی نے دے دیا مثلا مجھے دینا تھا کچھ واحب کو لیکن میں نے نہ دے کر انصاف نے دے دیا کہا کہ میری طرف سے میں دے دیتا ہوں عبارت تو اب ایسی صورت میں تب بھی وہ واحب رجوع نہیں کر سکتا رجوع ساقت ہو جائے گا اس لیے کہ عبارت حق کو ساقت کر دیتا ہے اجنبی کی طرف سے صحیح ہے جیسے کہ بدل خلا اور بدل سلا خلا کا جو بدل ہے وہ عورت اگر اجنبی کی طرف سے دے دیا جا شہر کو تو صحیح ہو جائے گا ہاں شہر کو ملتا ہے تو وہ عورت دیتی نا کوئی اور دے دے عورت نہ دے کر گے اسی طرح سلح دم عمد قصاص کا بدلہ سلح جو دیت وغیرہ قار وارسین قاتل کے وارسین نہ دے کر گے کوئی اور دے دے وَإِذَا قَالَ الْمَوْحُوبْ لَهُ لِلْوَاحِبِ اور جب مَوْحُوبْ لَهُنِ وَاحِبْ سے کہا خُزْ هَذَا عِوَذَنْ اَنِ حِبَتِكَ اپنے حِبَا کے عِوَذْ یہ چیز لے لو او بدلن آنها یا اس کے بدلے میں یہ لے لو او فی مقابلتیا یہ اس کے مقابلے میں ہے فَقَبْ عَذَهُ الْوَاحِبُ اور واحِب نے اس پر قبضہ کر لیا سَقَتَ رُجُو لِحُصُولِ مَقْصُود تو مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا رجوع ساقت ہو جائے گا وَحَذِلْ عِبَارَاتُ تُعَدِّ مَانَنْ وَاحِدًا اور یہ عبارتیں ایک ہی مانا عدا کرتی ہیں وَإِنْ عَوَذَهُ عَجْنَبِيٌ عَنِ الْمَوْحُوبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا فَقَبْضَهُ الْوَاحِبُ عَلْ عِوَذَ بَتَلَ الرُجُو اور اگر اس کا عبارت کسی اجنبی نے عطا کیا مَوْحُوب لَهُو کی طرف سے بطور متبرع تبرع کے طور پر فَقَبْضَهُ الْوَاحِبُ اور واحِب نے اس عبارت پر قبضہ کر لیا تو رجوع کیا ہو جائے گا باطن ہو جائے گا لِأَنَّ الْعِوَذَ لِسْقَاتِ الْحَقِّ کیونکہ عبارت جو ہوتا ہے وہ حق کو ساغت کرنے کیلئے ہوتا ہے فَيَسِّحُ مِنَ الْعَجْنَبِي تو یہ اجنبی کی طرف سے بھی صحیح ہو جائے گا جیسے کہ بدلے خلا اور بدلے سلا اب کہتے ہیں کہ نصفِ حبا کا کوئی مستحق نکل آیا نصفِ حبا کا کوئی مستحق نکل آیا رجع بنصفِ لِبَس واحِب مَوْحُبْ لَهُو اور حبا عبض اس نے جو ہے یہ مَوْحُبْ لَهُو نے کیا کر دیا عبض دے دیا واحِب کو اور واحِب نے کہا دیا تھا اپنا حبا کی تھی کوئی چیز اب جب یہ لے گیا اس نے دے دیا تھا اس عبض پتہ چلا کہ اس نے جو ہے جو ہے ڈال دی تھی پچاس کلو اب یہ جو ہے اس میں سے جو کوئی کیا لے گیا پچیس کلو یہ نیگتہ لگیا تو یہ کیا کریں رجع کریں کس پر واحِب پر کیونکہ اس کے جو عبض کے مقابلے میں وہ چیز باقی نہیں رہی اس نے عبض دیا جا تو اس کے عبض کے مقابلے میں واحِب کی درم سے کچھ نہیں رہا تو اپنے اس کے لئے وہ رجوع کرے گا اور اگر نشو عبض کا کوئی مستحق نکل آئے عبض دیکھئے تھا واحِب کو نشو عبض کا کوئی مستحق نکل آئے اچانک اس کے پاس آگیا تھا کتنا دس کلو دودھ اور اس میں سے پانچ کلو لے گیا پانچ لیٹر صحیح نہیں محبوب لہو نے اس کو عبض میں دیا تھا عبض میں کوئی جو ہے دوسرا مستحق نکل آیا کہ بھائی میرا دودھ تھا اس میں سے تو اب یہ اس نے لیلی آ کر کے تو اب کہتے ہیں کہ واحب جو ہے یہ رجوع نہ کرے اس پر واحب جو ہے وہ رجوع نہیں کرے گا محب لہو تو رجوع کر سکتا ہے لیکن واحب رجوع نہیں کرے گا واحب کے لیے کیا ہے یہ دو صورتیں افتیار کر سکتا ہے یا تو یہ کہ یہ ماں باقیہ جو بچہ اس کے بعد یا تو یہ اسی پر رہنے پر راضی ہو جائیں یا یہ کہ یہ ماں باقیہ کو واپس کر دے اور اپنا پورا ہوا واپس لے لے لیکن امام زفر فرماتے ہیں کہ اس نے حبا کیا تھا اس نے عوض دیا تھا ہاں صحیح نہیں اور امام زفر فرماتے ہیں کہ اعتبار عوض عوض پر قیاس کریں گے سے عوض پر قیاس کریں گے صحیح نہیں ہاں تو وہ اس طرح سے وہ رجوع کر سکتا ہے وَإِذِسْتَحَقَّ نِصْفُ الْحِبَتِ اور اگر نصفِ حِبَا کا کوئی مستحق نکل آیا رَجْعَا بِنِصْفِ الْعِوَزِ تو کیا کرے وہ نصفِ عوض پر رجوع کرے مَا حُبْ لَوْ لِأَنَّهُ لَمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا يُقَابِلُ نِصْفَهُ اس لیے کہ اسے مَا حُبْ لَوْ کو وہ سپرد نہیں کیا گیا مَا يُقَابِلَ نِصْفُ جو اس کے نصفِ عوض کے مقابل ہو سکے اس کو وہ چیز سپرد نہیں کی گئی جو اس کے نصفِ عوض کے مقابل ہو سکے اس نے تو پورا عوض دیا دیا تھا اب اس نے جو ہے کوئی لے گیا اس میں سے آدھا حِبَا میں سے تو اب اس کے عوض کے مقابلے میں کوئی چیز بچی نہیں کیونکہ مَا حُبْ لَوْ لَوْ نے تو دے دیتی اسے عوض اب عوض میں کوئی لے گیا تو اب یہ کیا کرے گا نصف عوض کے لیے واحد پر رجوع کرے گا نصف عوض کے مقابلے میں دوسرے نصف عوض کے مقابلے میں کہاں سے آ رہے چلیں نصف عوض کے مقابلے میں کوئی بچی نہیں اس نے مان لیجئے پورا عوض کہل آ رہا تھا اس نے بھی حساب سے دے دیا تھا یہ پورا عوض مانا جا رہا تھا اب اس نے جو دیا تھا اس میں سے آدھا لے گیا کوئی شاہ معہوہ میں سے کوئی لے گیا تو اب شاہ معہوہ میں سے لے گیا پچیس کلو کوئی تو کیا کر رہا ہے پھر نصف کے لیے وہ پھر رجوع کرے گا واحد پر کیونکہ اس نے مقابل میں دیا تھا نا پورے عوض پورے کے مقابلے میں دیا تھا تو اب پورے کے مقابلے میں رہا نہیں تو وہ اپنے کے لیے رجوع کرے گا نہیں وہ آپ کیا کہتے ہیں قیمت بھی دے سکتا ہے اگر وہ مل سکتی ہے تو وہ دے دے نہیں ملے تو قیمت دے دے رجاب نصفی لعوض تو نصفی لعوض میں رجوع کرے لیانا اللہ یسلم لہو ما یقابلو نصفو اس لیے کہ اسے موہوب لہو کو سوپی نہیں گئی سپرد نہیں کی گئی وہ چیز جو اس کے نصف عوض کے مقابل ہو وَإِنِسْتَ حَقَّ نِصْفُ الْعَوض لَمْ يَرْجِي فِي الْحِبَتِ اور اگر کسی نے حق ثابت ہو گیا کسی کا نصف عوض میں کسی کا نصف عوض میں حق ثابت ہو گیا لَمْ يَرْجِي فِي الْحِبَتِ تو واحد جو ہے حِبا میں رجوع نہ کرے گا إِلَّا يَرُدَّ مَا بَقِيَا مگر ہاں اس کو یہ حق ہے کہ مَا بَقِيَا عوض کو لٹا دے سُمَّا يَرْجِيو پھر رجوع کر لیں ایسے ہی نہیں کرے گا جسے واحد کی طرف اس نے موہوب لہو نے رجوع کیا وَقَالَ زُفَرْ يَرْجِيو بِنْ نِصْفِ اور امام زفر فرماتے کہ واحد جو ہے نصف حِبا میں جو ہے جو ہے رجوع کرے گا اعتبارم بِلْ عوضِ الْآخر عوضِ آخر پر قیاس کرتے ہوئے جس طرح اوپر قیاس کیا گیا ایسے موہوب لہو رجوع کر سکتا ہے نصف کے لیے ایسے واحد بھی رجوع کر سکتا ہے وَلَنَا أَنَّهُ يَسْلُحُ عِبَادًا لِلْكُلِّ فِي الْإِبْتِدَاءِ ہماری دلیل یہ ہے کہ مَا بَقِيَا جو عوض ہے یہ ابتدانی کل کا عوض بننے کی صلاحیت رکھتا ہے مَا بَقِيَا جو عوض ہے یہ کل کا کل کے مقابلے میں عوض بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر مَا بَقِيَا مَا لِلْكِئَ اتنا ہی ہے تو اگر یہ دے دیے جائے تو مَا بَقِيَا ہی مَا لِلْكِئَ پانچ ہی ہے تو یہ پانچ کو رکھ سکتے ہیں نہیں کل کے مقابلے میں عوض رکھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو پانچ ہے اگر پانچ ہی جو ہی ہے ابتدانی کل کے مقابلے میں عوض بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن استحقاق کی وجہ سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کا عبض صرف اتنا ہی ہے اب کوئی دوسرا نکل آیا مستحق اس کا تو پتا چلا اسے کہ جو ہے اس کا صور عبض کیا ہے اتنا ہی بنا اور استحقاقی وجہ سے نصف عبض کا کوئی مستحق نکل آیا تو یہ ظاہر ہوا کہ اس کا عبض صرف کیا ہے اتنا ہی باقی ہے اب کہہ رہا ہے جب اس کو پوری مرضی کے مطابق اسے عبض نہیں ملا تو اب ایسی صورت میں واحد کو اختیار رہے گا کہ کیا کرے اس لیے کہ واحد نے اپنے حق کو جو ہے وہ ساقت نہیں کیا تھا رجوع میں مگر یہ کہ اس لیے تاکہ اس کے لیے کل کا کل عبض کیا ہو جائے محفوظ رہ جائے یعنی کچھ کل کا کل اسے عبض سپرد کر دیا جائے وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ اور اسے اتنا سپرد نہیں کیا گیا مان لیجئے اس نے جو ہے اپنے حق کو ساقت کیا تھا یہ حبض یہا تھا پچاس کلو ہاں تو یہ سوچا تھا کہ اس نے کہ اتنا عبض چلو مجھے ملنا ہے اب استحقاق کی وجہ سے کوئی کیا ہے نکل آیا مستحق جو پانچ کلو دوز لے گیا اس میں سے تو اس نے تو اپنے حق کو اس لیے ساقت کیا تھا کہ اس کے لیے دس کلو بچا رہے گا تو اب وہ جب بچا نہیں تو اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے سالم نہیں رہا لہذا اس اعتبار سے کیا کر سکتا ہے وہ واپس کر سکتا ہے مہا بقیہ عبض مگر یہ کہ اس نے اپنا رجوع میں حق کو ساقت اس لیے ہی کیا تھا کہ اس کے لیے کل کا کل عبض کیا رہ جائیں سالم رہ جائیں محفوظ رہ جائیں فَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ اور یا سپرد کر دیا جائے اور اسے وہ سپرد نہیں کیا گیا وَاحِبْ کو فَلَهُ اَنْ يَرُدَّهُ تو اسے حق ہوگا کیا کرے وہ واپس لے لے ما بقیہ کو واپس کر دے اور اپنا حیوہ لے لے واپس لے لے وَإِنْ وَاحَبَ دَارًا فَعَوَّذَهُ مِنْ نِسْفِهَا رَجَعَ الْوَاحِبُ فِي النِّسْفِ الَّذِي لَمْ يُعَوَّذ کسی نے کوئی زمین حبا کی کسی کو زمین حبا کی اور مَوْحُبْ لَهُ کہہ رہا ہے کسی نے کسی کو زمین کوئی حبا کی اور اس نے جو ہے مَوْحُبْ لَهُ نے اس کا کیا ہے حبا زدی دیا مِنْ نِسْفِهَا اس کے نِسْف کا کیا کر دیا نِسْف کا حباز دے دیا نصف کا عوض اسے دے دیا تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا کر سکتا ہے کہ واحد جو ہے اس نصف میں رجوع کرے جس کا عوض نہیں دیا گیا جس کا نہیں دیا گیا مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا تھا کہ میں جو ہے آپ کو یہ عوض دے رہا ہوں بطور بیس ہزار روپے تو اب یہ سمجھ جائے گا کہ کتا بنا آگے دے گا اور بنے گا چالیس ہزار بنے گا یہ چونکہ جائز ہے نا دونوں طرح سے لیکن آگے مسئلہ آ بھی رہا ہے اس طرح کا کہ یہ ابتدان جو ہے ہبا کہلائے گا اور انتہان یہ بے کہلائے گا صحیح نہیں تو اب کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے عوض دے دیا آدھا اور آدھا تو ہے تو اس کے لئے رجوع کر سکتا ہے جس کا اسے عوض نہیں ملا ہے کہہ رہا ہے اور اگر کسی نے اس کو جو ہے نصف عوض ہبا کیا گھر عوض کیا تو اس نے اس کو عوض دے دیا اس کے نصف کا رجال واہبو فی النصف اللذی لم یعوض تو اب واہب رجوع کرے گا اس نصف کے مبارے میں جس میں اسے عوض نہ آتا کیا گیا لینن المانیا خسن نصف اس لئے کہ ماں نے جو ہے وہ نصف کو خاص کر دیا کہ ماں نے کیا ہے وہ تو آپ نے لے لیا ہے تو وہ تو رجوع نہیں کر سکتے جو نہیں ملا ہے اس میں رجوع کر سکتے ہیں ماں نے جو ہوتا ہے وہ قدرِ ماں نے ہوا کرتا ہے لہذا اس میں پیچھے کیا کہا ہے ماں نے رکاوٹوں میں سے کہ اگر اسے دے دیا گیا تو رجوع نہیں کر سکتا تو جس میں جو دے دیا گیا اس میں رجوع نہیں کر سکتا جو نہیں دیا گیا اس میں رجوع کر سکتا گھنٹی ہو گئی کیا تھوڑا تھوڑا ہوگا تو کیسے چلے گا اب کہہ رہا ہے کہ رجوع کے لیے کیا کہا گیا تھا کہ رجوع پیچھے کہا گیا تھا رجوع میں مستقل نہیں یہ واحد تو کہہ رہا ہے کہ جب رجوع کرنا اس کا صحیح نہیں ہوگا یا تو دونوں کی رضا مندی ہو یا قاضی فیصلہ کر دے اور پھر یہ رجوع مانے رجوع کرے بھی قاضی نے فیصلہ کر دیا اور اس نے رجوع نہیں کیا تب بھی ابھی مان لیجئے قاضی نے فیصلہ کر دیا لیکن اس نے مطالبہ نہیں کیا تو جو ہے تب بھی جو ہے یہ کیا ہے اگر وہ اس کے بعد حلاق ہو جاتی ہے تو وہ زمان نہیں دے گا صحیح نہیں تو یہاں دونوں چیزیں ہونا چاہیے وَلَا يَسِعُ الرُّجُوءِ اِلَّا بِتَرَادِهِمَا اور رجوع صحیح نہیں ہے مگر دونوں کی رضا مندی سے یا وہ بے حکم الحاکمی یا حاکم کے فیصلے سے لِأَنَّو مُخْتَلِفُونَ بَيْنَ الرُّلَمَائِ کیونکہ اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے علماء کا اختلاف ہے امام شافی کا الگ ہے اور امام آدم کا الگ ہے امام شافی کہتے ہیں کہ وہ رجوع نہیں کر سکتا اور امام شافی کہتے ہیں وَفِيْ اَسْلِ وَحَاُن اور اس کے رجوع کے حصل میں زعف ہے رجوع کے حصل میں کیا ہے ایک طرح سے زعف ہے یعنی رجوع کے حصل میں زعف کیسے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے اگر اس نے اس لیے عوض دیا تھا اس نے اس لیے حبہ کیا تھا کہ میں ثواب کے لیے دے رہا ہوں یا یہ ثواب کے لیے بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بھی کچھ عوض مل جانا چاہیے تو بعض لوگوں نے کہا جس نے ثواب کے لیے دیا تھا تو تو رجوع نہیں کر سکتا اور جس نے اس لیے دیا تھا کہ میں عوض ملے تو وہ رجوع کر سکتا تو اس طرح سے کیا ہے اس کی اصل میں ہی اختلاف ہو گیا اور یہ جو ہے نیت ہے اب نیت کا کہہ اعتبار ہے نیت پر کون بھروپ لگائے تو یہ جو چھپی ہوئی چیز ہے میں اس لیے دے رہا ہوں سواب کی نیت سے تو کہہ رہا ہے کہ اس کی اصل میں ہی جو ہے اختلاف ہے وفی حصول المقصودی وعدمی خفاؤں اور مقصود کے حصول اور عدم حصول میں کیا ہو گیا اس طرح سے خفاؤں گیا فلابدہ من الفصلی بررزائی و بالقضاء تو لہذا ضروری ہے کہ فیصلہ ہو جائے دونوں کی رضا مندی سے یا قاضی کے فیصلے سے تو یہ اس نے کہا کہ اگر میں نے سواب کی نیت سے دیا ہے تو سواب کی نیت سے پھر اسے عوض مچا تو پھر اللہ کی یہاں ملے گا اور عوض چالیا ہے تو اس نے تو اب ایسی صورت میں وہ روجو کر سکتا ہے تو یہ ایک طرح سے اس میں کیا ہو گئے کئی طرح کے اختلاف ہی مسائل ہو گئے اور پھر یہ ہے کہ نیت پر ہو گیا پوشیدہ چیز ہو گئی ہے دل میں ہے کیا چیز ہے تو اس پر کیا حکم لگائیں تو اب کہیں گے کہ اس کا فیصلہ کب ہوگا اب دونوں کی رضا مندی سمجھ میں آئے گی دونوں دینے پر راضی ہو جائیں لینے پر وہ یہ قاضی فیصلہ کر دیں تب جو ہے روجو کر سکتا ہے صدقے میں صدقے میں صدقہ جو ہوتا ہے وہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ صدقہ سرء اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے وہاں پر اور ہبا میں کبھی انسان جو ہے وہ بندوں کی رضا مطلوع ہوتی ہے جیسے کہا گیا ہے پیچھے ہبا کیا تو وہ مالداروں کی رضا مقصود ہیں اور صدقہ کیا تو وہ صدقہ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہیں ویسے تو دونوں کو ایک دوسرے رضا بدل دیتے ہیں امام آدم اگر کہاں تو صدقہ کا نام ہبا دیتے ہیں ہبا کا نام صدقہ رکھ دیتے ہیں صحیح ہے نہیں تو واپس تو لے سکتے لیکن وہ یہ برا برا تصور ہے صحیح ہے نہیں یہ تو وہ مسئلہ آگا ہے نا لے سکتے واپس برا حرام نہیں ہے ضرب کیا ہے ہاں اور یہاں تو اس کے پاس جب رکھا ہوا ہی ہے اس کو استعمال نہیں کر رہا وہ تو واپس لینے وہ کوئی حج بھی نہیں ہے ہاں حتی لو کانت الحبت عبدن یہاں تک کہ اگر کوئی حبا غلام تھا فاعتقہ قبل القضائی تو اب ایسی صورت میں ماہوب لہو نے قاضی کے فیصلے سے پہلے پہلے اس کو آزاد کر دیا قاضی نے فیصلہ نہیں کیا تھا یعنی رجوع کی طلب تو ہو گئی تھی لیکن قاضی نے فیصلہ نہیں کیا تھا تو اب ایسی صورت میں کہتے نافذہ اس کا آزاد کرنا کیا ہو جائے گا نافذ ہو جائے ولو منعہو اور اگر اس نے منع کر دیا روک لیا اس کو فحلاکا اور حلاک ہو گیا لا ید منو تو وہ زمان نہیں دے گا کیوں زمان کیوں نہیں دے گا کیوں کہ بھائی رضا مندی دونوں کی چاہیے وہ راضی نہیں دینے کو روک لیا اس نے روکا اس لیے ہے تب ہی تو دینے پر راضی نہیں ہے اگر دینے پر راضی ہوتا ہے تو روکتا ہے کیوں تو اب ایسی صورت میں اس نے روک لیا اور تو وہ حلاک ہو گیا زمان نہیں دیا لے قیام ملکی فی کیونکہ ماہوب لہو میں اس کی ملکت پائے جا رہی تھی اور ملکت پائے جا رہی تھی تو حلاک ہو گا کوئی اپنا مال حلاک ہوا تو زمان کیوں دے گا وَقَضَ اِذَا حَلَقَ فِي يَدِی اسی طرح ماہوب لہو کے ہاتھ میں حلاک ہوا باد القضاء قضاء کے بعد لیکن قبلہ طلب المددعی لیکن مددعی کے طلب کے پہلے کیا ہے قاضی نے تو فیصلہ کر دیا تھا لیکن مددعی نے طلب نہیں کیا تھا تو اب وہاں حلاک ہو گیا تب بھی رجوع نہیں کر سکتا اسی طرح اگر موہوب لہو کے ہاتھ میں حلاک ہو جائے مددعی کے طلب کرنے سے پہلے تو بھی وہ زمان ادا نہیں کر گا لَأَنَّ اَوَّلَ الْقَبْزِ غَيْرُ مَزْمُونِ کیونکہ اس کا جو پہلا والا جو قبضہ کیا ہوا تھا وہ بطور تاوان نہیں تھا اس نے جو قبضہ کیا ہوا تھا ہبا پر مددعی وَاہِب اس لیے کہ قبضے کی جو شروعات تھی وہ مضمون نہیں تھی فَلَا يَنْقَلِهُ مَزْمُونَاً بَادَلْ اسْتِمْرَارِيَ رَي لہذا اب وہ اسی پر برقرار ہے نا پہلے سے اس نے حبا پر قبضہ کی ہوئے ہیں اب وہ اسی حبا پر برقرار ہے تو وہ قبضہ بطور مضمون تھوڑی تھا غصب کر کے تھوڑی لائے تھا یہ تو وہ اپنے اسی قبضے پر برقرار ہیں اب اگر ہم اس پر کر رہے ہیں تاوان وارد کر دیں تو تاوان تو کب ہوگا جب وہ پہلے قبضہ مضمونہ کے طور پر ہو تو کہہ رہے ہیں کہ وَلِئَنَّا أَبْوَلَا الْقَبْزِ غَيْرُ مَزْمُونِ کسی لئے کہ پہلا قبضہ جو ہے بطور مضمون نہیں تھا وَحَادَ دَوَامُ نَا لَي اور اس کے بعد جو اس کی جو پائے جا رہی ہے قبضہ وہ اسی پہلے والے قبضے پر بھی کیا ہے برقرار ہے اِلَّا عِيَمْنَا عُوْبَادَ طَلَبِ ہاں مگر یہ کہ طلب کرنے کے بعد اس کو روک لیا جنہیں قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا تھا اور اس نے جو ہے واہب نے طلب بھی کیا اس کے بعد اس نے روک لیا پھر حلاق ہو گیا تب ایسی صورت میں کیا ہوگا زمان دے گا لینہ تعدین کیونکہ ایسی صورت میں روکنے کی ویسے اب کیا ہوگا یہ تعدی کرنے والا ہوگا صحیح ہے چلیں تاہرین صلو اللہ علیہ وآلہ